جاستی و دیکھ رہے دوسری میں کے پیسے ہی توڑا سواد کہتا ہے پرگیا سنگھ تھاکر میں نے سادوی تیتراج ہے سادوی کین تیتراج ہے کہ تیتراج میں جتاؤں گا جرور جے سادوی دے پیسوچ اے ہو جی بیان دینے ہیں تب پھر اے ہو جی سادوی دی جرورت نہیں ہے اے سوال اپنے اب وچ اٹھ رہا ہے پر اے سوال دے نال نال چڑھا بیان دیتا جا رہا ہے اس بیان دا مطلب ہے کی ہے بیان دی تھان دا مطلب ہے جہاں بیان دا مطلب ہے اے اپنے اب اے سوال ہے جہاں لوگ سوا چونان دران بیان دیتا جانتا ہے تا اوستے من سے معافی نہیں دیتی جا رہے گی اے بیان اندہ ہے پر ہون سنسل وچ بیان دیتا گیا ہے اس کا کمسان زیادہ تیج ہو گیا اس کر کے اس سوال دا مطلب بدل جانتا ہے پر سوال ہے کہ پرگیا سنگھ تھاکر نو پارلیمنٹ وچ لے جایا کیوں کیا کیڑی پالٹک سی جڑی اس نو پارلیمنٹ وچ لے کے گئی تے پارلیمنٹ لے جان دا مطلب ہے کی تے آج پرگیا سنگھ تھاکر دا مطلب ہے کی کیونکہ پہلی وار یہ ویوادت بیان نہیں ہے اس تو پہلا ہور ویوادت بیان بھی ہے گیا ہے گرافی زریعت اسی اور دیکھوں گے جرور پر سوال کو پچھا جاوے کا پرگیا ذریعے کیڑی پالٹک سی پرگیا دے بیوادت بیان آج بیاس اس لیے کر رہے ہیں پاچ بار ایم پی پرگیا سنگھ تھاکو دے بیوادت بیانتے سیاسی کمسانہ پرگیا نے مہاتمہ گندی دیکھاتا ناثران گوڑ سے نمور دسیا دیش پاکت لوگ سبا چونہ دران گوڑ سے دے حاک وچ پکتن والی ایم پی دا لوگ سبا وچ بیان آیا سپی کر نے سدندی کار بھائی چو بیان آج بیان آج سنانی سکتے ایس پی جی بیلتے بیاس دران سود بیلتے بیاس دران پرگیا سنگھ تھاکو نے دیتا سی بیوادت بیان پارلیمنٹری کنسلٹیٹیو کمیٹری آن ڈیفنس چو پرگیا تھاکو نے بار کر دیتا گیا اجلاس دران پارلیمنٹی میٹنگاں بیچوئی نہیں ہو سکے گی شامل برودیا نے پاج با کے لیے تے پاج با نے بھی افسوس جتایا جتونا پینا سی اس لیے افسوس جتایا کیا پہلہ بیان بھائی سوال لیے ہو کیلئے گیا راستہ پیتا کی جو حتہ کاری ہے وہ حتہ کاری کو دیس بھٹ کہہ لاتا ہے یہ سرکر کا چپ رہے گا یہ سرکر کا چپ رہے گا یہ سرکر کو پھول کر کہنا چاہیے یہ جاتورام گوستے پنتی ہے یہ گانڈی پنتی ہے آپ اندرہ گانڈی کو حرابتا چاہتے جو حرابتا چاہتے ابھی محطمہ گانڈی کو حرابتے کا کوشش کر رہے ہیں سارے دنیا ان کا نندہ کرتے ہیں سارے ہندوستان ان کا نندہ کرتے ہیں سانسد پردگیا تھاکر نے سانسد میں بیان دیا ہے وہ آتی نندنی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی اس طریقے کے وچار کو کبھی سپورٹ نہیں کرتی ہے اور ہم لوگ اس کی نندہ کرتے ہیں ساتھی ساتھ جو وہ کنسلٹیٹیو کمیٹی آن ڈیفنس کی سدسے ہیں میں نے پرلاج جی سے کہا ہے اور اس کو امیڈیٹ ایفیکٹ سے ان کو سمیتی سے باہر کیا جاتا ہے ان کو سمیتی کے سدسے نہیں رہنے دیا جائے گا اب جیسے ہوڑے ہیں ناتھو رام گوڑسے کو دیش بھکت کہیں جانے کی بات تو دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیش بھکت ماننے کی کسی کسی کی سوچ ہے ہم اس سوچ کو ہی پوری طرح سے ہماری پارٹی کنڈن کرتے ہیں موڈی جی اور امید شاہ جی اس پر بیچار کریں اور وہ قدم اٹھائیں جو وہ دیشت میں ہے موڈی جی نے تو کھل کے کہا ہے ماتما باپو گاندی جی کے بارے میں کھل کے کہا ہے تاریف کری ہے اور اگر ان کا ایک سدسے ایسے کرتا ہے کیا قدم اٹھانے چاہیے یہ موڈی جی اور امیر چاہتی پردھان منتری اور گریہ منتری جی کو جو گاندھی کے ایک سو پچاسوی جائنتی منا رہے ہیں اور ادھر گوڑ سے کہ تاریف میں ان کے سانسد بات کر رہے ہیں اور وہ بھی لوگ سبھ میں کر رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے نیتاؤں کی سپسٹ کرنا پڑے گا کہ وہ گاندھی کے ساتھ یا گوڑ سے کے ساتھ موڈ میں گاندھی اور دل میں گوڑ سے نہیں چلے گا اور بھارتی جنتہ پارٹی کہ اس کو اسپسٹ کرنا ہوگا یدی وہ گاندھی کو سہیم مانتے ہیں تو یہ جو پرگیا تھاکر نے کہا اس کے خلاف کڑی کروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف ہم تو سپیکر سے دیئے ہیں پرگیا تھے سپیکر کیا کرتے ہیں تو ان کا پراؤگٹیو ہے بلکل بلکل یا بٹی سی ان دیس دی ایج وین ویڈی فور آورز میڈیا ویڈی ایو سوشل میڈیا یوٹیوب ویڈی ورل ویڈی 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 دیس کا صدن ہے یہ راستپیتا مہاتمہ گاندھی کی ویڈی 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 اور اس صدن کے اندر راستپیتا مہاتمہ گاندھی کی ہتھیارے گھوٹ سے کو دیش بکت بتایا جائے گا یہ سانسدوں کا اپمان ہے سانسد کا اپمان ہے اس لیے ایسی مانسکتہ رہنے والی مہیلہ ایک مہیلہ کی صدستہ رد ہونی چاہیے یہ دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کا اپمان ہے وہ ان کی آتما ہے وہ کہیں نہ کہیں سے نکلے گی وہ ان کی آتما ہے وہ گاندھی جی کے جتنی بھی پوجا کریں وہ آتما ان کی وہ ہے بڑا سوالی کو پچھا جائے گا کہ کاتل گھوڑ سے نو دیش پاک دستان والی پرکیا سنگھ تھاکر نوپ آئی پاس سیاست کیوں لیا یہ سواتے بیس کریں گے پہنے ساتھ امجید ہے ویقرم جی سنگھ جنرلسٹ نے ویقرم جی سنگھ توڑا بہت سواگتا ہے حریف سنگھ گریوال پاتی جنتا پاتی بلا رہے ہیں سنگھ تے اچھے ادھے تے بیٹھے ہوئے نے گریوال سا توڑا بہت سواگتا ہے حریف سنگھ گرا کانگرس دے بلا رہے ہیں کہ گریوال سا توڑا بہت سواگتا ہے دکٹر پہلا کر ایکٹیوز سے تورتے بیچرتے نے ڈاکٹر درکتو سمجھ دے کوشی کریں گے سارا معاملہ ہے کہ دکٹر درکتو ساڑا بہت سواگتا ہے ساتھ پہلا گریوال صاحب بیان تے تو افسوس ہے جہاں اس تھا تے افسوس ہے جتے بیان دھتا کے دونوں چیزیں تے افسوس ہے اور پارٹی نے کہہ بھی دھتا کہ ہسی اس بیان تو اپنے اپنوں لگ کر دیں اور دوسرا میں سمجھنا ہے بیمار مان سکتا دے نشان نہیں ہے تیس بیمار مان سکتا پارٹی جنتا پارٹی نے بار کیوں نہیں کٹیا لے کے کیوں آئی اس سیاست دے بھی ایک کمنٹ آس لے راستی سنگ دی صبح دی جو پروات دے اندر رجنہ مہا پرشان نمان کیتا جاندہ انہوں چا مہاتمہ گاندی جی بھی ایک نہیں اسی بی جے پی بھی اور راستیہ سنگ سنگ بھی مہاتمہ گاندی جی دا ستکار بھی کر دیں انہوں تو پریڑنا بھی لنے اور اے پتہ نہیں کیوں کس مان سکتا دے بچنے کیوں اتنا دی گل کر رہے نے تب بھینوں اس سانسد دی سمجھ نہیں آئی سنگ دی فولور ہونا پر individual بیانا ہے سنگ دی جاندی تسی کہنے سنگ دی پوجہ کیتی جاندی ہی کہہ رہی ہوں گرے نمن کر دیں سوالeschان نمن کر دیں سنگ دی پرگیا نے کدے میں سادوی شبد ماف کرنا میں بول گیا پرگیا سنگ ھٹھاکر نے کدے نمن کیتا ہے نہیں وہ کرے نہ کرے سنگ دے فولور ہے پرگیا سنگ دے فولور ہے ہوتا وہی دس سنگ دے اس طرح کے فالور ہونا انڈیویجلی کوئی باہر جا کے کوئی بیان دن دا میں تا یہ کہتا ہے کہ بیمار مان سکتہ دی نشان نہیں ہے اس طرح نہیں گلہ کرنی ہے یہ انہوں نے بار بار کر رہے ہیں اور پارٹی طرف میں بھی ایکشن لیا جاؤ گا اور بھی لیا جاؤ گا پارٹی دے خانہ جڑے کے بڑے نیڑے رہے ہیں وہ اس کمیٹی دے پردان سی خانہ صاحب انہوں نے جو ساڑے کوئی جانکا رہے گی انہوں نے ریپورٹ سونپی ہوئی ہے اس ریپورٹ تے ایکشن کی لیا ہمارے لگتا ہے بار بار الیکشن ہوں نہیں ہے ہونے ایکشن ہوئی کہ آج ہے کہ انہوں جڑی ڈیفینس دی کمیٹی ایسنس دی سمیتی ہوتے چوبار کرتا اور اس تو بات باقی بھی جگہتے انہوں میں نہیں لگتا کہ پارٹی جنتا پارٹی بولو دوبارہ بولن دی اجازت بھی ملے گی بی جے پی دی میمبر شیپ تا نہیں چلی جا ہوگی ساڑی پرکیا سے جا سکتی کچھ بھی ہو سکتا پس یہ دنیا ساہمت نہیں ہے کوئی بھی پارٹی دا کارے کرتا ساہمت نہیں چلو ایک چھوڑے بریک لما گے بریک تو دو آپس لما گے کی مارکٹنگ لی مہاتمہ گاندی دا ذکر ہو رہا تے سوال اے بھی پچھا جاوے کا منوچ کی ہے کا جو دو من تو مافی دی گالوں دی ہے کیا تا پھر سوال پچھنا لازمی ہو جانتا پرگیا زری کےڑی پالٹکس انہوں ہوا دتی جاری ہے جاں اے پالٹکس کر کے دیش دیڑے ہور مدد ہے کی انہوں پر کون دی کوششتہ نہیں ہے گی بریک تو واپس آگے اے سوال پچھوں گا جرور سوال اسیے پچھ رہے ہیں قاتل گھوڑ سے انہوں دیش پاک دستن مالی پرگیا سنگھ ٹھاکر نوپ آئی پاس سچ کیوں لے آئی حردیب سنگھ انگرہ اے سوال جواب ہے کا توڑے کوڑے دیکھو ہے کوئی ہے گلی جوگ نہ ہوئی یہ دریسٹ کا سمسر جانے جوگی کہیے سوئی جوگ نہ کھنٹا جوگ نہ جوگ نہ پسند چلائیے جوگ نہ مونڈی مونڈ 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 آئیے جوگ نہ سنگی بھائیے گرو گرہ صاحب دیوچ لکھے آئے کوئی جوگیاں دستن وڑا پیس کر کے یوگی نہیں بن جاندہ یوگی تا تھوڑے مان دے وچ کوئی یوگی اپنے اپنے اپنو دستن وڑا سکش کسے کاتل دی پرشنسہ کر دا ہے تے میں کہنا او دے نا دینا جو تسی پہلے ہی آکھا ہے کہ سادوی لونا یوگی لونا اے دونے گلنا جڑیاں نے میں نے نہیں رکھ دیا ہے بے فضول نے نا اونا نو سادوی کہو تے نائی یوگی کہو او تاں صرف پرگیا سنگھ ہے اور پرگیا سنگھ نو سانسد دے وچ بٹھونا پارتی جانتا پارٹی نے صرف ایک پالدی سیٹ جتن دا پریاس سی او اس تو اتے کچھ نہیں سی انہوں نمبر چاہی دے چھوٹا کر کے دیکھ رہے ہو بطور ورودی شاید صرف پالدی سیٹ جتنا مقصر نہیں سی آجان دیو آجان دیو اے گلنا کہہ دینیاں کہ سادہ ایک سدسیاں جدو آپ بول دا ہے تا او دوں او سادھی پارٹی دی وچارت آ رہا نہیں ہے تے جے پارٹی دی وچارت آ رہا نہیں ہے تے انہوں کٹ کے باہر مارو تسی کنسلٹیٹیو کمیٹی دے وچو انہوں ہون کڑیا ہے پہلی گلتا ہوں کنسلٹیٹیو کمیٹی جو پایا کمیں سی او کس طرح دے چارجز جڑے نیو تے لگے نے کس طرح دا سارا کچھ کیس چلیا ہویا گا ساری دنیا جان دی ہے تو انہاں گلنا دے وچ چل ایک ہے نا اسی آ کر دیا مہاتمہ گاندی جے دنیا دے وچ پارت نو آم بندے جان دے دیش پاکت کہنے ہو تو انہوں آو دیا پی شرمنا ڈوب کے مر جانا چاہید ہے تو انہوں کینڈ دی بھی لوڑنی کی تے ٹھیک 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 سو اے ہو جے انسانا نو سادھ بھی کہنا او کہنا بلکل گلتا ہے پاچپا جن پاچپا نو ایس وڑے ایڈا وڈا ایکشن لینا چاہید ہے کہ سنسد دی ہو دی میمبرشپ جڑی ہے وہ برخواست کر دینی چاہیدی یہ ٹھیک ہے وکرم جیتا کوئی پارتی اٹھال لے نہیں کرے گا چیہید احمد کر کرے ہوں گوڑ سے علا بیان ہوئے دیگوی جے سنگھ دے بارے جو بولیا ہوئے مہاتم آگانی وراشتر پتر دسیا ہوئے باوری تانچے بارے ذکر کیتا ہوئے اے سارے بیان پرگیا سنگھ تھاکور دے نہ چھوڑتے ہیں کیا اس سب دے باپ چوڑ پرگیا سنگھ تھاکور دے بیجے پی کار پہ کرن تو کیوں کتر آ رہی ہے دیکھو جیڑی پرگیا تھاکور ہے وہ ایک بی جی پی دھی ایک امپورٹنٹ پولٹیکل انسٹرومنٹ ہے گا اور یہ جیڑا انسٹرومنٹ ہے is used by the بی جی پی for polarizing voters in انڈیا تو اسی دیکھو اج جیڑی دھی statement دیتی ہے او دنہا ایک بڑا شاپ polarization debate وچ آ گیا اور اس polarization ایک اور فیدہ ہویا ہے بی جی پی نو کہ یہ جیڑی بی جی پی نو انہی کرٹیسیزم اور مہاراشترا وچ جو انہا نے پولٹیکنگ کی تی ہے behind the scenes in front of everybody جو انہا نے اجیت پاوار نال alliance بنائی پھر رزائن کی تا اور دو جا جو انہا نو کرٹیسیزم بی جی پی نو ایک آنمی اوپر ہو رہی ہے کیونکہ ایک آنمی بھارت دی فیل کر رہی ہے او دنہا امیدیت لی دیکھو پرگیا تھاکردھے رمارک کمنٹ نال اوہ ڈیبیٹ کے تے ہور شفٹ کر گیا سو آئے آلسو سی it as a ڈیوشنری موو from the criticism they are facing جیڑی پرگیا تھاکردھے جیڑی پولٹیکس ہے اوہ پولرائزنگ ہے ان انڈیا اور اے جیڑے کانگریس تے ریپرزینٹیٹیو نے آجے کنڈیم کر رہے نے پرگیا تھاکرنو ان انڈو آب ہی پتہ ہونا چاہی دہا ہے کہ آجے شفٹ سینہ نال آلائنس وچ ہے گنہ مہاراشترا وچ دوزار دس وچ شفٹ سینہ نے اپنے سامنا ایڈیٹوریل وچ لکھے آئے گا کہ پندت نتھو رام گوڑ سے ایک پیٹریوٹ سی ہے شفٹ سینہ دیا ایڈیالوجی اور آر ایس ایڈیالوجی انہا فرق نہیں ہے گا جو ہے آج انہا کنڈیم کر رہے ہیں بی جے پی نو دی آر ایس ایس نے ہون تک پرگیا تھاکرنو کنڈیم نی کی تا آور گاندھی زرمارک دی آر سائلنٹ آنٹ اے بھی دیکھن والا ہے آر ایس ایس کیوں چوپا ہے تو اور تیجہ ایک بڑی امپورٹنٹ گالے ہے کہ پارلیمنٹ وچ ایجا رمارک پاس کرنا آر اون ماتما گاندھی جہاں گاندھی جی دی ڈیڑھ سو سال دی گاندھی جہن تی پارلیمنٹ وچ انہی اپڑی اکیرز نے اور بی جے پی تا نمبر ون ہے دی وچ سیلیبریشن وچ گاندھی جی دی ڈیڑھ سو سال دی مودی جی نے پشلے میں ایچ کیا سی گا کہ میں پرگیا تھاکرنو دل تو کدھی ماف نہیں کرانگا جو انہیں گاڈ سے دے اوپر میں ایچھ رمارک کیا سی گا ناؤ question is کہ اگر انہیں نے ماف نہیں کیتا اور پرگیا تھاکر فیر اوگل کہہ رہی ہے تے تسی کی ایک ایکشن لیتا ہے تسی ایک ایک ایکشن لیتا ہے کہ میں جی کنسلٹیٹیٹیو کمیٹی وچو باہر کرتا ہوں انہوں پایا کیوں can you imagine ایک مالے گاؤں ٹیررر اکیوز بلاسٹ وچ جڑی عورت ہے گیا جو حمد کر کرے تے ان نے بدل زام لائے آج آرمی دے exams بے جے بے جے پی نے کیا دی تاک کہ نو آغر Pragیا تھاکر انہوں کو مجھ سے اکرے گے اس کے لئے سفر فرنیز کو کوئیสٹر ملکہ چی سا اگر موڈی جی اچھا انہوں نے دو جی بی ج پی نے کیا کہ انہوں نے اپنی پارلمنتری کمیٹی مینی تک جونی complaint بچوں نے آن دماغ گے پتکسیڈ ہے انہوں نے پارلمنتری کمیٹی بی ج پی وشتہ نےی اس طرف بچوں نے اس طرف پر سات ممنوع دیے اس طرف پر لکس بچوں نے اکر رکھا کے بڑا گلت کے آنے تو انہوں کہندے بھی تو پارلیمنٹ چھو تو سیشن اٹینڈ نہیں کرنا تو انہوں لے دا کہ بی جے پی اندر کھاتے انڈورس کر رہی ہے بی جے پی بلکل اے مینج کر رہی ہے گیم اے گیم کھیل رہی ہے اے جد پرگیا تھاکر کو زارا کچھ کہدن دیا تو او انہوں ٹون ڈاؤن کردن دے نیجا اسی ایکشن لے لیا اسی ڈسپلنی کمیٹی نو میٹر ریفر کرتا ہے اسی ایکشن لما گے او معاملہ ٹھنڈا پہ گی پوائنٹ اس کے پولرائیزیشن تا ہوگی نا تو اڈے فیور بھی فی جائے ایک پولرائیزیشن سوال آیا ہے کی مہاتمہ گاندی نو صرف ایک مارکٹنگ وجہ برتیا جا دیا دکھو اے رویٹ کے پیسنگ جی مہاتمہ گاندی نو مارکٹنگ وجہ برتنا بی جے پی آر ایس ایس دی مجبوری ہے مہاتمہ گاندی دی اڈیالو جی نال دی جی پی آر ایس 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 قدیس سحمت بھی نہیں ہوئی کہہنو جو مرجی کہہ دیں مارکٹنگ نہیں برتیا جیڑا اے شبد کہے گئے نی اے بھی مارکٹنگ ہے اے مارکٹنگ ہو رتنا نہیں ہے اے موی کوئی ہے اے مارکٹنگ اے روی جیڑے مہاتمہ گاندی دا ایڈا وڈا قدب ہوتا ہے انہوں جی ایسی چھوٹا کرنی ہے اس طرح کرانگے سدھے آپ جیڑا سامنے آرہ بندہ ہے او مرکٹنگ سے ہور تو کھا دو یہ ہوندہ ہے تی اے نی تو گرد کرتے نو ہے نی تو کان نکارے اے جیڑا پرگیا تھاک کرنے کے ہے جیڑی حمد کر رہے ہیں سارا انگرن آئی چکی ہیں مارے گاؤں سارا کچھ آگیا ہے او اہم ہی کہتا تھوڑی خالچو اے دے نال سارے دا سارا گوڑ شفٹ ہو گیا اے گوڑ سی کہ دیکھو جی چان کیا ہے نا دا ہار گیا دو جے چان کیا دے سامنے گولتا ہی چال رہی ہے سی چان کیا نہیں چھوٹا کرتا اسی اے اے پولیٹکس چال رہی ہے سی دو جے پاسے کرائیسس سی جیڑا انہوں میں نے ماندینی سی کرائیسس ہے گا ہونکہ انہوں نے کرائیسس ہے گا پر ڈاؤنٹر نہیں جیدہ نہیں آج نیا خبر ہے اے نہیں تی اے جیڑا سارے دا سارا اصلی ہندوستان دی گوڑننس دی کرائیسس چل رہی ہے سنکٹ چل رہی ہے وہ تو تسی ہوں سنو کم نر سنکٹ والنو رکے جانے ہیں انہوں اموٹیو ایشو والن رکے جانے ہیں یہ انہوں دا پرپس یہ دن سرب ہویا ہے بڑھ کے دن ایک تیر دو نشانے پھنڈے گئے ہیں ایک پاس ہے تو راستہ ختم ہو گیا دو جھے پاس ہے کہ اسی انہوں دے بچو کرتا انہوں بچ پائی کیوں سی جادہ پہنا موڈی جی نے کہتا کہ میں منہوں نہیں ماف کرانگا تی پھر پاکے میرے دیتا کمیٹی چھو انہوں کمیٹی چھو کرتا جی وہ سارے دیا پارلیمیٹری کمیٹی چھنی آئے گی جی اے دے نام نمبر بنان دی کوشت کریا میں یہ گل کہنا کیوں کہ لوگ سبا سبا چے کہا گیا ہے ای اوڈا بیجی پی نو چاہی دا اتھے ایموشن موڈ کریں لوگ سبا چہ چاہ پر ایموشن موڈ کریں اویسی نے ایموشن دی گل کیتی ہے بجے پی شوٹ بھی میں بیجی پی نہ کریں اویسی نے ذکر کی تا ہے میں بی جی پیے سبا کہ بغی میرے گرمہ دی بیجی پی پر ایموشن موڈ کریں آپ نے دو اتھو لیکن کریں ہاں بیچائے اسی انہوں تکتا ستا سی اے پرویجن موو کرے کہ اکسو پنجابا سی منا رہے ہیں آہ ایڈے بڈے اوہ دیش دی ازاد دیدے گل رہتیے تے ایڈے لیڈر انہا بارے ہیں جا شبزہ جیڈے انہے کاتل بارے دو جا میں ایک ڈائن ہور کہاں گا عام طرف تھی کمیں آ رہے ہیں انہاں نیاں فیس بکوں انہوں دے ہور سارے سوشل میڈیا چاہاں اندر رہے ہیں اوہ دیش پ Cheryli نیسی ادا کتل کریش نہیں کہ گوڑی پچھے لگی Pokezon اوہ اپنا بھیان že بھیان تو بھیان م Luks 2018 چلال درسی مدلی چکے پڑھلو پانجابا س intestine بھیان کہ وہ کہ Yinceğim Limائے گوڑیاں جا کوڑیاں انہوں میں چندہ کی مارتی رہ находیم شہید ادم سنگھ ڈالزکر کیوں ہو رہا ہے؟ شہیدہ دی شہادہ دا ذکر ہونا چاہید ہے وہ کس سن دردے بچ ہونا چاہید ہے اس سوال اپنے امیچ بڑا ہے کہ جدوں شہادہ دے نالا راشتہ باتی رائے نیتی ہوئے تی راشتہ باتی رائے نیتی دے بچالے پرگیا سنگھ تھاکر دے خوشے بیان ہون تی او دوں کیڑی پالٹکس تا اجنڈا جڑا سیٹ کیتا جا رہا ہے کہ اس سوال اپنے امیچ بڑا ہے کہ پرگیا سنگھ تھاکر نہیں انڈورس کرنے والے ایک اور پارٹی جنتہ پارٹی دے بتائے کہ تا بیان ہی میرے کو لے آگیا ہے سرندر سنگھ بھی انڈورس کردے پہ ہے کہندے گھوٹ سے تو گاندی دی خطیا دی پول ہو کی ہے بریک بہت باپس سا رہے ہیں اے پولنا قدو تا کھون گیاں کہ جانبو کی تنکی تھی جا رہی ہیں سوال اکو پوچھ رہے ہیں سوال اسی ہے پوچھ رہے ہیں قاتل گھوٹ سے نو دیش پاکت دستن والی پرگیا سنگھ تھاکر نو پائی پاس سیاست کیوں لے آئی دریبال صاحب پرگیا سنگھ تھاکر نو پارٹی جنتہ پارٹی جو بار کٹ سکتے ہیں پرگیا تھاکر جو گلہ کر رہے ہیں اسے حساب نلتا جے سترہ کر دے رہے تو بار جانے ہی ہوئے گا بار جانے ہوگا تسری پرگیا سکنے ہو آتوا دی مندے ہو راہل گاندی کہہ رہے ہیں آتوا دی پرگیا ہو لو آتوا دی بور سے راہل جی تا جو مر جی کہن میں او دا جواب نہیں دن دا اے دیکھو وہ سوڑے کی سی کے اتنک باد نو کانگرس دی سرکار سی انہا نے اے دکان دی کوشش کی تھی کہ اے ہندو اتنک بادا کوئی پارٹی اے مسلم اتنک بادا اتنک بادی دا نا کوئی ترم ہندا نا کوئی جات ہندی یا نا کوئی دیش ہندا موسلم ٹیوریزم کیوں برتے جاندہ ہے پھر تسی ہونا ساریاں چیزیں انڈورز کر دے رہے ہوں گریوال صاحب اے تسی ہندو ٹیوریزم نو پاسے کرندے لئی پرگیا سنکھ ٹھاکر نو سانسویچ لے کے آئے ہوں تسی ہندو ٹیوریزم والا جڑا مددہ اچھا لیا گیا اس نو کی میں ختم کیتا جا ہے اے سوال جواب یہ ہے اس سوال جواب یہ بھی ایک کارن سی گا کارن سی نا بلکل پارٹی دی سوچ ہے پارٹی سوچ ہے کہ ہندو ٹیوریزم والا مددہ کیوں آیا اچھا کہ کوئی لیڈر ہندو بہت سنکھیک نہیں تھے اور وہ کسی پریشان بھی نہیں کر دے پرگیا سنگھ تھاکر نے نال کی ہندو جڑے ہو سرکھت ہوگی پرگیا سنگھ تھاکر نے گلت راستہ پرگیا سنگھ تھاکر نے پی جے پی سرکھت ہوگی گلت راستہ پرگیا سنگھ پرگیا سنگھ تھاکر نے گلت راستہ پرگیا سنگھوں至یلا میں وہ کچھ نہیں نہیں کہنے سی اندو ٹیرزم تو اڈے لیٹر کہنے سی یا نہیں کہنے سی کسی نے کہتا ہونے ہیں کیا ہے نا آگے آگے بڑھو ساڈی پارٹیج بھی کوئی بندے ہے جو ہونے دو جی گل جڑی ہے دیکھو او صرف تسی پہلی گلتا اے جڑی وکرم نے کہی ہے او بہت ہی واجب گل ہے کہ مہاراشتر دے بے جو کش ہویا ہے گا او ایڈا صدمہ سی کہ مہنوطہ لگدہ بھی جی اینا اکسپوزر نہ صدمہ کافی بڑھا سی پولٹی کلو صدمہ بڑھا سو لو وکرم جی تو انہوں ایک گلتا سونگی ہے سامنا والی دو ہے اور دس دا جڑی اگزامپل دیتی ہے او گلتا انہوں سن نہیں میں تنو اگلی گل کرنا کہ او دو جڑی ہے نی 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 او دے بارے میں میں نا پڑھاں گا جرور اور میں جی لکھیا نہیں ہے تو میں انہوں ایک سپڑ کریں گا میں پڑھا نہیں گا اس یہ باندھا ہے گا وچار تارہ دا کتلتا نہیں ہو رہا کہ تیسے نال political alliance ہوندہ ہے تا جلے اوہ دے اس طرح دے جلے انہاں دے demand سندیاں وہ بھی ہو دے نال کروں گے تو اسی ورود کروں گے میرا خیال ہے کہ ورود ہوئے گا خیال ہاں چلو کیونکہ 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 نہ ہوئے دیکھو گلے ہے بھی تسی جو میں وکرم نے کہا ہے نا کہ تسی take the wind out of the out of the euro blow تو انہاں نے کیا بھی ایدلے پاس that's a kabra ڈاگ رہی ہیں چلو ہوا کم کر دے پہلا ڈیتا لگی آپ اس حر کر دے انہاں بھی ہور کرتا اچھا ڈیڈٹھ گیڈ کا لہا انہوں کاٹ کے باہر مال مارو توسی پہلا پہراشتر جواب دو سارے کوش بھی او تھے سویرے سمدھے پانچ وجے من ایوگ راشترپتی کوئی انہوں نے نوکری نہیں ملنے مجھے راشترا پانچک ہے مالک گاہم بلسٹ کے پرگیار تھاکور ان نی کانتروורشال فگر کیوں آئی ہے گربhur spoken in k gangster فرماقیc نو آہ مستو گرواز رгеね كہ ہندو کاؤنگریس ٹکاؤنگری..., کانسپیری سی ٹو امپلکہند اگرہraid صدا ہو نو ایم ف 있으면 مبورد عن کے سانچوم کرے کے owners و ٹکے ہی جو آہ mob Charlotte مہراشتہ دے ایک سٹی ہی تھی مبوردگو اور اور م بچ جیڑا موٹر سایکل سی گا جیسے پر بام فٹ کر کے رکھے وہ پر strain socks.... رگسی پر م这么ٹر پر جس وقت جڑا مین اکیوز سی بلاسٹ ہے وہ اسکانڈنگ ہے گا اور وہ دی اور پرگیا تھاکور دی کانٹیکٹ بھی سی گا وہ بھی پروو کر لیا سی سو پرگیا تھاکور's involvement in the blast is being taken cognizance by the court court نے انہوں فریم کی تینے چارجز not just the NIA now what happens جد موڈی سرکار آن دی ہے جڑی national investigative agency ہے وہ court نو موڈ کر دی ہے کہ پرگیا تھاکور اور سارے اکیوز نو تسی بری کر دو سو پہلا سٹیپ تسی موڈی گورنمنٹ تا دیکھو کہ کس تنا یہ پرگیا تھاکور نو بچاندی کوشش کر رہنے جڑی پبلک پروسکیوٹر سی مالے گاؤں کے اس ویچ روہینی سالیان انہیں بیان دیتا ہے official بیان دیتا ہے کہ میں نو national investigative agency میرتے پریشر پاری سی کہ جڑی اکیوز نے including پرگیا تھاکور انہوں تسی بری کر دو انہوں softer ہونا تے پہلا تا ایک گال ہوئی پرگیا تھاکور دا رول کیا دیوچ so that's very clear evidence is there it is not a political conspiracy دو جا سوال آندہ ہے کہ انہ نے دگویجے سنگھ نو رکھے ہو دے خلاف now دگویجے سنگھ نے کی کی تا دگویجے سنگھ میڈ very irresponsible statements دگویجے سنگھ نے کیا کہ جڑا چھبی گیا نا بومبے تے اتاک ہویا ہے وہ رسس نے کروایا انہوں نے کتابی ایک ریلیز کی تی کہ جی رسس نے چھبی now this is complete nonsense without evidence اسی ایک رسس نو جائے ہو دی جو بھی گلتیاں ہوں جا ٹھیک جگہوں میں توسی این ہی الزام لاسلے پھر دگویجے سنگھ کی کہندہ ہے دگویجے سنگھ کہندہ ہے ڈیلی باطلا ہوس انکاؤنٹر وچ وہ فیک انکاؤنٹر سی ڈیلی پولیس انسپیکٹر ایم سی شرما ہوتے شہید ہوئے اور توسی کہہ رہے ہوئے فیک انکاؤنٹر وہ تھے ٹررس مارے ہیں انہیں انڈین مجاہیدین دے سی ٹررس انہوں نے مارے بیان دوگے اور پھر دگویجے سنگھ کہہ رہے ہیں بار بار ہندو ٹررزم بی جے پی دی مجبوری سی اس نو کاؤنٹر کرنا کیونکہ آر ایسس بدلہ لانا چاندہ سی دگویجے تو سو انہاں نے آر ایسس نے بیان آجے نہیں آیا پریشر پایا بی جے پی نو آر ایسس نے پریشر پایا کہ تسی پرگیا تھاکر نو دگویجے دے الٹ لڑاؤ دگویجے سنگھ دا چانس ہارن دا اسی کیونکہ اگر تسی دیکھو باپال سیٹ جڑی ہے پارلیمنٹ دی او بی جے پی آر ایسس بی جے پی دی ہندو اتوا راشتر دی ایڈیالوجی ہے اس ایڈیالوجی انہاں نے پہلا تے نیرو تے اٹیک کیتے نیرو سیکلرزم ٹو ڈیالیو سیکلرزم ہون اے پرگیا تھاکور اور انانت کمار ہیڈ گے انہاں دا ایک منسٹر سی گا ایک انہاں دا ایم پی اے کارناٹکا دا راجن رنجن کتیل انہاں نے اٹیک شروع کرتے اور گاندھی کیوں کہ گاندھی دیا ایڈیالوجی جس جو ہندو مسلم پہچارے لی بہت کہن دی ہے انہوں تسی دی ویالیو کرو اگر اوہ ایڈیالوجی دی ویالی ہو جائے گی تے انہاں نو ہندو راشترا بنانا سوکھا ہو جائے گا اسی دس اے بیٹل اف آئیڈیاز ٹھیک 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 شہیدودم سن دا زکر کیوں رہے گا برک صاحب دکو جس سوال ہے انہاں شہیدودم سنگ دا زکر کرنا اے سارے انہوں نا آرے سے سالے ایسی اب دے اون کارنا نا انہاں نکرے پاک سنگ دے اوست کرے ہیں راجی برکس کرے ہیں نا شہیدودم سنگ دا اے گلدہ نے انہوں نے کوئی زادی کی لڑائی چی نہیں کریا آج انہوں نے دوہاں پاٹیاں کومنے لظمتے چل رہی آنے اے کہہنو انہوں کوئی شرم نہیں آئی اس گلدہ بیچے تے انہوں لی علیانسز بھی کرنو تیارنے موقع جیسا ابنا لگ پھر آج اسی کردہ اے ہی نہیں ہے کہ وہ نیرونوں گندی نو ہی نگریٹ کر رہے ہیں نیرون تو بہت برید نہیں کر رہے ہیں گندی نو بھی کر رہے ہیں وہ دیش دیش سردان نو کر رہے ہیں سب تو بڑی گلہ ہے جیڑی خطرے دی کہ آج جیڑا بیان ہے یہ بھی اسے پسنو جا رہے ہیں جیڑا دیش دا سردان ہے وہ دیش دی ازادی دی لہر سی کیڑا کا رہے ہیں کیڑی پارٹی ہے ایوان کیڑا رہے ہیں بیجے پی ہے وہ دیش مطپید نہیں ہوں گے انہوں نے اسٹیٹ جنٹا انہوں نے مطپید نہیں ہے اٹھے ماد پردیش دے بیچے چھتیس گردے بیچے اٹھے گروپ تا رہی ہیں انہوں نے اٹھے سردان سردان جیڑا یہ بکھرے رہے ہیں اوہ اس ویڑی جیڑی جیڑی دی لڑائی سی اوہ اس لڑائی چیڑی رہے ہیں سنکرے طرح دے مطپے سندے یہ تھوڑا بھی مانا نہیں سندے کہ کانسیچوینٹ اسیمبلی نے کانسیچوشن بنائے کانسیچوینٹ اسیمبلی دے بیچے کلی کلی تا رہی دیکھنا کانسیچوشن ڈک لگتا ہے کلی کلی تا رہی دیان دنبیاں بیسا نے اوہ اس ویڑی نائے کانسیچوینٹ اسیمبلی جنیاں ہوگی انہیں ڈسکشن دا کانسیچوینٹ اسیمبلی دیاں جنیاں پرسیڈنگز دنے انہوں نے تسی پڑھو ارکیس چویڈ دنے کچھ کنیا ہے سو آج سادے ہندو ساندے سوزان نو توڑن واسدے جنگی ہے کہ مجیورٹی کومنلیزم ہندو کومنلیزم بات آیا جاوے اوہ دے جادکیٹے گرم بہتدار ہونے پر ملی نیتی لگ دی بھی پکہ 100% میں کہنا یہ میں پورا میں نے جکین ہے بھی ایدا طریقہ کی ہوند ہے طریقہ یہ ہے جمعی وار بندہ ہے وہ آپ کوش نہ کہے کسی نے کہا تو انہوں چار گھڑا کر دے پھر اوہ دے بڑی مارا کریا انہوں تو میں نے کہا رہو کار دے نا ٹھیک ہے ایک اور چھوڑا بریک لم آگیا ایسی بہت سہنسٹریو ایشو تے ڈیبیٹ کرتے پہ ہیں تے بہت ہی گمبیرتہ نا سوچنا پہوے گا کہ یہ ڈیبیٹ ہے جڑی اوہ کہ ہو جا اس ڈیبیٹ تے ذریعہ ہے جڑا اوہ کہ ہو جی پولٹکس دا اجنڈا باہر آ رہا ہے تو انہوں سارا انہوں سوچنا پہوے گا تو انہوں کہ ہو جی پوللیجائیشن دے وچ وارڈن دی کوشش کیتی جارہی ہے کیا تو انہوں یہ بھی سمجھنا پہوے گا جی تو اسی نہیں سمجھوں کہ پھر اوہ جی پولٹکس ہو بھی کی کومنیل اجنڈا جڑا سیٹ کر رہا ہے کیتا جاوے گا تے پھر قاتل دیش پکت ہو جانکے پہ ایک بہت پاپس آ رہے ہیں ایسی سوالی ہی پوچھ رہیا ہے برگیا سیمک تھاکر نے اوہ جا بیان پہلا نہیں دیتا گا پہلا بھی دیتا ہے کہ سارا نو پتا ہے کہ پر ہن پارلیمنٹ پر چھ بیان دیتا ہے کہ اس کرکیس تا محطبات کیا ہے پر پارلیمنٹ دی کاروائی دے بچھو اس بیانوں کٹنا پہا ہے پر پہلا جڑا بیان دیتا ہے کہ اس تے پردان منطری صاحب نے اوہ دو کی کیا سیگا لوگ سوال چونہ زیزران جو دو پرکس اٹھاکو نے بیان دیتا سیگا وہ پہلا بیان سن لیے اس ٹی بیٹ مو اکی بتا مانگے آخری اس سے بیچان سے ناتو رام گوڑ سے دیش بکت تھے ہیں اور رہیں گے ایسا بولنے ان کو آتنکوادی کہنے والے لوگ سویم کے گریوان میں جھاک کے دیکھیں گانزی جی یا گوڑ سے کے سامنے میں جو بھی باتیں چاہیے ہیں اس پرکار کے جو بھی بیان دیئے گئے ہیں یہ بھینکر خراب ہے ہر پرکار سے گھڑنا کے لائک ہیں آلوچنا کے لائک ہیں سب میں سماج کے اندر اس پرکار کی بھاشا نہیں چلتی ہے اس پرکار کی سوچ نہیں چلتی ہے اس لئے ایسا کرنے والوں کو سو بار آگے سوچنا پڑے گا دوسرا انہوں نے معافی مانگ لیں الگ بات ہے لیکن میں اپنے من سے معاف نہیں کرتا ہوں جنرے وال صاحب من کی بات ہندی ہے وہ کہیں دے من تو ماف نہیں کر سکتا میں کہتے بھی ہون کےڑی مافی داؤں گے نہیں ماف کرنا تو ہے ہی نہیں اس طرح نہیں سوچ بچارتا رہا اور جنرے وال صاحب میں پہلے ہاں ڈبیٹتے شروع میں سوال کیتا ہی کیا تھانتے تراجہ بھی جیڑی تھانتے بیان دیتا ہے جہاں بیانتے تراجہ بیانتے تراجہ بیانتے ہوئی تراجہ کیوں نہیں باہر آیا جیڑا تراجہ بیانتے ہوئی تراجہ بیانتے ہوئی تراجہ بھی سیڈ جیتری ہو دوبا دیکھا گی کرنا ہے مودی جی بول رہا ہے نا ان شاشن کمیٹی کو لے ریپورٹ پہ ہیا اس ریپورٹ دا کسے نو باہر پتا نہیں کی ہویا کی نہیں ہویا ان ضرور ہو دیتے ہوئے گا کیونکہ باہر باہر کوئی بندہ غلطی کر دا تو کاروائی ہونی چاہی دیا سارا ہی پارٹی دی ہے سوچا کنگرہ صاحب کنگرہ صاحب راہول گاندی پرگیا سے اٹھا کرنو آتوا دی کہہ رہے ہیں یہ کچھ شک ہے وکرم نے بڑا کلیر کیتا ہے کہ کس طرح دی ایویڈنس اویلیبل ہے مالے گاہوں دے کانگرس آج بھی آتوا دی ماندی پرگیا سے اٹھا کرنو آتوا دی اسی کی کہنا ہے کہ انہوں پروسیکیوٹ کیتا ہوئے کانگرس ماندی ہے پروسیکیوشن چل رہی ہے کانگرس ماندی ہے ایک اتوا دی ہو جو بیان دے سکتا ہے ورنہ اتوا دی دی سلاگا جڑی ہے اتوا دی کرے گا ٹھیک ہے نورمل آدمی صادو آدمی کتنا سلاگا کرے گا ایک بی جے پی جواب ہوگیا اس کال تا سوال ہے کہ دیشے گردی دے خلاف بہت سخت نیتی ہے کینز سرکار دی بی جے پی دی اندہ مطلب جے اے وردی تیر انہوں دیشے گرد ماندی پر ہی ہے کیا ہے اندہ مطلب بی جے پی دی دیشت گردی دوگلی نیتی ہے دیکھو بی جے پی نو دیشت گردی آر ایسس بی جے پی نو صرف جیڑی دیشت گردی آر ایسس بی جے پی نو صرف جیڑی دیشت گردی آو مسلمانہ دی لگ دیا او دوبال باقی منعوٹیس دی لگ دیا او دوبال باگی نو صرف جیھ تھی وہ جڑے بھی sit او بی جے پی نو صرف جیس طرف جیس میں راج کردی pewان پارٹی بی جے پی نیتی ہے او دوبال باگی جے پی نو صرف جائے سوال اہے جد راج نو اینہ نو پکا ہے دیشت گردی اے فلا کے ہی اسی راج کر سکڑیا کیونکہ باقی مدہ انتتی ہے اسی نیتی نہیں کر سکڑی باقی مدنوں سیاں ہندل ہی نہیں کر سکتے ایس کر کے ایسی جیڑا مسلمان نہ دا پائے کھڑا کر کے ایک ڈھار کھڑا کرنا ہوں دا ہوا کھڑا کرنا ہوں دا سٹیٹ نے راج کا نباس دے وہ ہوا کھڑا کر کے رکھنا ہے انہا دی لوڑا ہے اہے کدے بھی یہ ٹھیکا پرگیا سنگھ ٹھاک کرتے جمہنگریوال صاحب نے بہت سانے ترکے نہ کہا میں اس کدے تریف بھی کرنا نہیں تا بیجے پی آلے بہت بارے بھلا رہے انہیں بدیاں ٹھن میں انہیں فرمانی کہتا بیسی انہوں بھی میرا تو بچان رہے کہ وہ شاید رہے بھی نہ اتھے تک بھی کہتا تے ایک پوزیٹیوگل نہیں تا کئی بھی سننو نہیں مردہ پھون سوال یہ ہے بھی جیڑی بیجے پی راج ہی ہی ہندو کمینلزم دے ناتے کر دی ہے مندران دے ناتے کر دی ہے وہ اب دے مندرانو مندن اندادکار ہے ہر ایک بندے دا سوال دے ترمداد کارا ساتھ سوال دے پر دو جنو جمیں گو سیسے نا ہے آپ کہیں ڈگل ہے جیڑا بندہ گو دا میر کھانا وہ بھی گو سیسے دے میں یہ بھڑی بھرانی نگل ہے کہ تُسی آپ دے تارمدیاں جیڑیاں مانتا بانے تُسی اوڑے واسطے پیسا ہونو بچان واسطے پیسا تُسی آپ لوگ کا تو کٹا کر رہی ہوں سرکار دے رہیں ایدو بڑی گال کی ہوئے گی سو اے ہندو کومنیلزم دے وہ گاؤ سیسے لینا بھی ووٹ بینک پولٹک سیسے میں کہنا وہ اپنے آپ چھے مناؤٹیز لوٹر لے لان دی جیڑے اس تارانو نہیں بھی ماندے سہیسے دا انہوں بھی دینا پہنا ہے سو اے اس کر کے جیڑا ہندو کومنیلزم دا جیڑا پرچار کرے جی میں پچھے ہمتشاہ جی نہیں کہتا بھی ہندی ساڑھی راشتری پاشا ہوئے مطلب کہ میں ایک لائن کہاں گا بھی جاد کسی آرمی نے دیکھنا ہوئی تارگٹ کرے نہیں وہ ایدہ فائر کر ہی جاندے وہ دیکھ دینے بھی اگلا کدروں فائر کردے ہیں ہاں نہیں نہیں ایدنٹی فائی کر رہنے ایدنٹی فائی کر رہنے نا 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 وہ یہ دیکھ دینے بھی جمیں دشمن بیٹھے نہیں میں اس تو گوڑی چلا ہوں گا چلا ہوں گا تارگٹ تارگٹ دیکھنے کوش کر رہے ہیں کون تارگٹ نے ایدنٹی فائی کر رہے ہیں ایک تا تارگٹ ایدنٹی فائی کر رہے ہیں دوڑی کر رہے ہیں دوڑی کر رہے ہیں جو چپ گھر جاندیا پھر چل گئی ایک آدھا ہے ایک ایدنٹی فیکیشن دا طریقہ ہے کہ کنہ کے جرا ہندو کومنیلزم ہے انہوں ایس تہیتے اگیتا جا کے کرنے ہیں گریوال صاحب تسی اس ایدنٹ اتفاق رکھ دیو وہ تو ہی تا منہ ہی کر رہا ہوں گے نہیں نہیں منہ ہی اس کا رکھے کہ ساڑے ایک آمنی ہیں گے انہوں ایسا لگ دا ہوگا کہ ساڑی ایسی سوچا ایسی نہیں ہیں اور اسی نا چیزیں دا بھی جو پرگیا تسی ایک کمنٹی ڈیویٹ ڈائی وٹ کرتی نا ساری ایک پرگیا سے ٹھاکردہ بیان اس تو بعد افسوس چتا آتا اس تو عبروتی تیرہ ساریاں کودپیاں اور کوئی گالی نہیں ہو رہی ہوں ایک آل ہو رہی ہے کہ پھرے راستپتی راج کیوں ہٹ گیا دیشدی اکانومی ڈاؤن کیوں ہو کی بے رزگاری کیوں ود کی نوکریہ کیوں نہیں مزید ہیں ایسی خرچے اینڈویٹ ڈائیویڈ ڈائیوڈا بیان جگہ ہو بیان جگہ آئے میڈیا جگہ پوٹا میندر سینا لگا لگا سکتا آس پورے بیان اس بیان تی ہووری سیاست کس در ویچ ایک پورا ملک دیکھے گھ فنڈامنٹل قیسٹن جگہ آندھا ہے کہ اے ہون جگہ کہ ایڈیالوجی ہے پرگیا تھاکردی اور بی جی پی آر ایس ایس دی یہ لوگ کا کچہری بچ ہے تو اسی دیکھو پرگیا تھاکردی سپورٹ بھی بڑی ہے آج یہ اوڈی سپورٹ نہیں آرہی ہے کہ تو ٹھیک کیا جو بھی کیا پارلیمنٹ ہے سو آج پاردے لوگ ڈیسائیڈ کرن کہ انہوں نے این جی ایڈیالوجی پسند ہے پرگیا تھاکر والی کے گاندی دی ایڈیالوجی پسند ہے اگر انہوں نے پرگیا تھاکردی ایڈیالوجی پسند ہے تو اکنی دس ہور پرگیا تھاکر ساڑھے سامنے آ جانی ہے اور فیوچر آف انڈیا is not even موڈی اور عمل شاہ it is پرگیا تھاکر یہ نوٹ کرنا پوائنٹ دوجہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وچھ حفیظ سید نو پولٹکس وچھ کھڑا کرتا ہے وہ الیکشنا لڑتا ہے ایتھے پرگیا تھاکر مالگان بلاسٹ اکیوز وچھ اکیوز انہوں مینسٹریم پارٹی ٹکٹ دے کے پارلیمنٹ وچھ پیج رہی ہے ڈیفنس کمیٹی وچھ پا رہی ہے پاکستان وچھ پنجاب دے گورنر سلمان تصیر نو دے باڈی گارڈ قادری نے گولی مار کے مار تھا ٹھیک ہے اور مینورٹی رائٹس جد قادری جی نو جڑا انہوں نے سلمان تصیر دے قاتل سی انہوں نے کوٹ کے چہرے پیش کیتا تے لوکاں اور وکیلہ نے انہوں نے بڑی ویلکم کیتی اوہ ہیرو سی ہونا دے ایک قاتل تو قویشنر آئیز کردہ ہے کہ اگر ساڈی این جی پولٹکس رہ گی تو اسی پاکستان تو زیادہ دور نہیں ہے گئے ہیں چلو بہت عنوض اکرم جی توڑا گریب سال توڑا بوت انواز کنگر سال توڑا بوت انواز یہ ڈیویٹ بہت شانتما ہی طریقے نل ہوئی ہے اس سنجید کی نل تو اسی سوچ سکتے ہوں سمجھ سکتے ہوں اس سنجید کیتی ہے جی ایتھے بھی رولہ پیجندہ پھر اس روڑے دے بھی تو انو پتہ نہیں رگنا سی گا رائی نیتی چاکی رہی ہے کیا رائی نیتی ایک اجنڈا سیٹ کر رہی ہے ٹارگٹ سیٹ ہونا دا ہو چکیا ہے اس ٹارگٹ دے بچ فیصلہ تسی کرنا ہے کہ اس ٹارگٹ نو ہٹ ہون دینا ہے فٹ ہون دینا ہے جہاں اس ٹارگٹ نو تسی خرونہ ہے کہ بہت سارے سوالات وڑے گئی ایسی راکھ دیتے ہیں کہ پرگیا ذریعی کڑی پولٹک سو رہی ہے وہ تو سی سوچ سکتے ہوں جڑی پولٹک سو رہی ہے اس پولٹک سا رستہ چڑھا وہ پولیجیزشن والد وعدہ پہ ہے اس سے وچار کمدی جرور تھیلی ہے موتا دو